گٹو ڈور نے آج ایک جان جو ہے ایک چھوٹے سے بچے کی ریلی ہے اور سب سے پہلے اگر بات کروں گٹو ڈور کی پچھلے کافی سمیں سے گٹو ڈور پر لگاتار اپیل جو ہے میں کر رہا تھا ہمارے یواؤں سے ہماری سیویل سوسائٹی سے کہ کرپیا کر کے گٹو ڈور کا استعمال مت کیجئے کیونکہ یہ بہت حانی کارک ہو سکتی ہے کسی کی جان بھی لے سکتی اور وہ بات آج سچ بھی ہو چکی ہے کیونکہ ایک چھے سال کا بچہ جس کا نام دروو شرما ہے وہ گٹو ڈور کی چپیٹ میں آیا اور اس کے گلے پر گہرا زخم ہوا اس گٹو ڈور کی وجہ سے جس کے بعد جب اسے ہسپتال لے جایا گیا اور اس کا آپریٹ تک کیا گیا اسے لیکن وہ اس درد کو سہ نہیں پایا اس پیڑا کو جھیل نہیں پایا سروائیو نہیں کر پایا اور اس نے دم توڑ دیا اس گٹو ڈور کی وجہ سے لیکن آج میں ایڈمنیسٹریشن سے سوال نہیں پوچھوں گا پہلے نہ ہی میں ان دکانداروں سے سوال پوچھوں گا میں سوال پوچھوں گا آپ لوگوں سے میرا سوال ہے ہماری سیویل سوسائٹی سے ہماری جنتہ سے جنہوں نے تھڑھلے سے گٹو ڈور کا استعمال کیا بینا کسی چیز کی پرواہ کیے بینا کچھ سونچے سمجھے اس چیز کا بھی خیال نہیں کیا اور یہ چیز کا بھی دھیان نہیں رکھا کہ گٹو ڈور کتنی گھا تک ہو سکتی ہے وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں بہت بار دیکھ چکے ہیں کئی سارے لوگ جو ہیں اس وجہ سے گھائل بھی ہو ہوئے لیکن کسی نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی سب کو صرف اپنے انٹرٹینمنٹ کی جو ہے پرواہ تھی لیکن کسی کو جان کی کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی سب اپنا مزا جو ہے اس گٹو ڈور کے ساتھ پتنگ اڑانے کا مزا لینا چاہتے ہیں لیکن کسی کو اس چیز کی چھنٹا نہیں تھی کہ اس گٹو ڈور کی وجہ سے کسی کی جان بھی جو ہے وہ جا سکتی ہے اور بار بار اپیل بھی کی کہ گٹو ڈور استعمال مت کیجئے لیکن کسی نے سنا نہیں سب کو اپنی پڑی تھی سب کو گٹو ڈور سے ہی جو ہے پتنگ اڑانی تھی اور کہیں نہ کہیں مجھے یہ کہتا ہوئے بلکل بھی ہچک نہیں ہوگی کہ اگر آج دروش شرما کی موت ہوئی ہے وہ اس گٹو ڈور کا شکار ہوا ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس ڈیتھ کے پیچھے اس موت کے پیچھے سیویل سوسائٹی زمیوار ہے آپ لوگ زمیوار ہیں وہ لوگ زمیوار ہیں جنہوں نے گٹو ڈور کا دھڑلے سے استعمال کیا بینہ سوچے سمجھے اس گٹو ڈور کا استعمال کیا میں اپنی سیویل سوسائٹی سے آج سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کیا دروش شرما کی موت کا ذمیواری لیں گے پھر سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ لوگ دروش شرما کی موت کی ذمیداری لیتے ہیں یہ سوال میرا سیویل سوسائٹی سے ہے آپ سب سے ہے خاص طور پر ان لوگوں سے جنہوں نے بینہ کسی چیز کی چنتہ کیے گٹو ڈور کا استعمال کیا ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ لوگ ذمیداری لیں گے دروش شرما کی موت کا اس کے بعد دوسرا سوال یہی سوال میں اپنی ان دکانداروں سے پوچھنا چاہوں گا ان دکاندار بھائیوں سے پوچھنا چاہوں گا جنہوں نے گٹو ڈور بین ہونے کے باوجود اسے بلیک مارکٹنگ کے ذریعے اس گٹو ڈور کو بیجا کیا آپ لوگوں کو ایک بار بھی اس چیز کا خیال نہیں آیا کی اس ڈور کی وجہ سے پہلے بھی بہت سارے حادثے ہو چکے ہیں اور ایسے میں ایک بڑا حادثہ اور ہو سکتا تھا کیا آپ لوگ یہی چاہتے تھے اس کے علاوہ یہی سوال ہماری ایڈمنیسٹریشن سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری ایڈمنیسٹریشن ڈیئر ایڈمنیسٹریشن کیا آپ اس چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں کیا آپ دروشرما کی موت کا ذمہ داری لیتے ہیں کیونکہ آپ نے آرڈر نکال دیا اسے کاغذ پر لکھ دیا اس پہ نیچے سائن کر دیا سٹیمپ ڈال دی ڈیٹ لکھ دی اور اسے سرکولیٹ کر دیا لیکن آن گراؤنڈ آپ لوگوں نے اسے چیک نہیں کیا آن گراؤنڈ آپ نے اسے کہا چیک نہیں رکھا آخر کہاں پر اس گٹو دور کی جو ہے سیل ہو رہی ہے آج اس سب لوگ جو ہیں خاص طور پر ان لوگوں سے بھی میرا ایک سوال رہے گا میں نے پچھلے کافی ٹائم سے جو ہے دو تین ایسے گٹو دور کے جو ہے ویڈیوز کیے ہیں ان لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا جن لوگوں کے کمنٹس آتے تھے اس پہ جو لوگ ہستے تھے اس ویڈیو پہ آج میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگ اب کتنا ہسیں گے کیا آپ لوگوں کی آنکھیں اب کھلیں گی یا نہیں کھلیں گی آپ پھر سے آنکھیں بند کر کے یوں اس طرف سے جو ہے سائیڈ سے نکلنا چاہیں گے آنکھیں کان بند کر دینا چاہیں گے اس بات کو لے کر اور خاص طور پر ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا جو لوگ کمنٹس باکس میں ہے کمنٹس کرتے ہیں کہ گٹو ڈور سے کچھ نہیں ہوتا کون سا بچہ تھا کہاں ایڈمیٹ تھا کیسے اس کا ایڈمیٹ ہوا کیسے اس کا گلہ کٹا ان لوگوں سے بھی سوال ہے میرا اور یہ سوال بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ایک آج چھوٹا سا محصوم سا بچہ جو ہے اس نے اپنی جان گوائی ہے وجہ تھی یہ گٹو ڈور وجہ تھے آپ لوگ وجہ تھے ہم سب وجہ تھی ہماری ایڈمیٹریشن وجہ تھی وہ دکاندار جنہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور گٹو ڈور پر جو ہے گٹو ڈور کو بیچ دیا صرف کس لیے چند پیسوں کے لیے چند ان کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے پیسہ کمانے کے لیے تاکہ پیسہ کمائیں لیکن ایسے کمائیں کس کام کی جو کسی پریوار کا چراغ بھجا دے ان لوگوں کے لیے بھی پوچھنا چاہوں گا ایسا انٹرٹینمنٹ جنہوں نے اس گٹو ڈور کا استعمال کیا ان سے پوچھنا چاہوں گا ایسا انٹرٹینمنٹ ایسا مزا کس کام کا جس سے کسی پریوار کا دیپک بھج جائے اور اس ایڈمیٹریشن سے کہ ایسے آرڈر کا کیا فائدہ جب گٹو ڈور پر آپ لگام نہیں لگا سکتے تو پھر ایسے آرڈر کا کیا فائدہ آگ لگا کے فینگ دیجئے اس سائیڈ پر اس آرڈر کاپی کو پرنٹ نکالیے یا پھر جس کمپیوٹر پر اسے ٹائپ کیا ہے اس کمپیوٹر کو بھی آگ لگا دیجئے اور اس جو آرڈر کاپی جو اس کا پرنٹ نکلا ہے اسے بھی آگ لگا کے جو ہے فینگ دیجئے سائیڈ پر کیونکہ آپ کے آرڈر کسی کام کے نہیں خاص طور پر ان دکانداروں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ذمہوار ہیں اس دروشرما کے موت کا کیونکہ آپ لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں بھاگے داری لی ہے اس دروشرما کی موت میں موت کی ذمہواری آپ کی بھی بنتی ہے کیونکہ آپ بھی گٹو ڈور بیچ رہے تھے اور دروشرما کی موت کا ذمہ دار عام لوگ بھی ہیں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے گٹو ڈور کا استعمال کیا اور ان بچوں کے ماتا پیتا ان کو بھی میں کہنا چاہوں گا آپ بھی ذمہوار ہیں دروشرما کی موت کے میں یہ سب بھولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن مجبور رہا ہے آج مجھے یہ سب بھولنا پڑ رہا ہے مجبور ہو کے بہت دکھ کے ساتھ مجھے یہ بھولنا پڑ رہا ہے کہ سب کی وجہ سے ایڈمنیشریشن کی وجہ سے دکانداروں کی وجہ سے سیویل سوسائٹی کی وجہ سے ایک بچہ جو ہے آج اس کی موت ہوئی ہے اور اس بچے کا نام ہے دروشرما اور ذمہوار آپ سب ہیں کیونکہ سب کو اپنی اپنی پڑی تھی کسی کو یہ چنتہ نہیں تھی کہ کوئی ایک ہو سکتا ہے کسی کی جان بھی چلی جائے گلتی سے کسی کی جان نہ چلی جائے اس گٹو ڈور کی وجہ سے سب کو صرف اپنی پڑی ہے اپنا انٹرٹینمنٹ کرنا ہے کسی کو اس چیز کی چنتہ نہیں کی اس کے کونسیکونسز کیا ہو سکتے ہیں اس کے پرینام کیا ہو سکتے ہیں کئی لوگوں کو میری یہ بات اس وقت کمنٹری لگ رہی ہوگی کئی لوگوں کو ہسی آ رہی ہوگی کئی لوگ اس پرکات سے بول رہے ہوگی کی کرنے تو جی کمنٹری کرتا ہے لیکن کمنٹری نہیں کر رہا ہوں جو سچائی ہے وہ بول رہا ہوں آج اس سچائی سے آپ لوگوں کو افغت کرانا چاہتا ہوں آج یہ دروو شرما تھا آج دروو شرما تھا کل کو آپ کے پریوار میں سے کوئی ہو سکتا ہے جی ہاں کان کھول کر اور آنکھیں کھول کر یہ بات دھیان سے سنیے گا آج دروو شرما تھا کل کو administration میں جو لوگ بیٹے ہیں جو orders نکالتے ہیں اس پرکار کے بین ان کے پریوار میں سے کوئی ہو سکتا ہے کل کو وہ دکاندار جو گٹو بیچتے ہیں جو گٹو ڈور بیچتے ہیں ان کے پریوار میں سے کوئی ہو سکتا ہے اور وہ لوگ آپ لوگوں کی بھی بات کروں گا میں سیویل سوسائٹی کی بھی بات کروں گا جو لوگ گٹو کا استعمال کرتے ہیں پتنگ بازی میں وہ لوگ بھی آپ کے پریوار میں سے بھی کل کوئی ہو سکتا ہے جسے اس پرکار سے جو ہے کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے بہت ہی جلد جنمشت میں بھی آنے والی ہے پتنگ بازی تب بھی ہوگی اب نہ جانے تب تک ہماری ایڈمنسٹریشن کی آنکھیں کھلیں گی یا نہیں کھلیں گی یا ہماری سیویل سوسائٹی کی آنکھیں کھلیں گی یا نہیں کھلیں گی یا پھر ان دکان دوروں کی آنکھیں کھلیں گی یا نہیں کھلیں گی جو لوگ اس دروو شرما کی موت کے ذمہ دار ہیں جنمشت میں آ رہی ہے مجھے بولتے ہوئے بہت پیڑا ہو رہی ہے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ کس پرکار سے وہ بچہ جو ہے وہ تڑپا ہوگا اس وقت جب گٹو دور اس کے گلے میں فسی ہوگی کس پرکار سے ان مہباپ جو ہے جو اس کے مہباپ ہیں وہ انہیں دکھ ہو رہا ہوگا انہیں تو خیر پوری عمر کا انہیں دکھ رہا ہے کہ ان کا بچہ ایک چلا گیا ان کا بچہ جو ہے یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا لیکن اگر آپ لوگ سچ میں دروش شرما کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ابھی اس گٹو دور کو اپنے گھر سے نکالیے میں سیویل سوسائٹی سے کہوں گا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس گٹو دور کو اپنے گھر سے نکالیے ان دکانداروں سے کہنا چاہتا ہوں اس گٹو دور کو اپنی دکانوں سے نکال باہر رکھئے کر اسے آگ لگا دیجئے اور اس کا ویڈیو اس جسٹس فور دروش شرما ہیشٹیگ میں ضرور پوسٹ کیجئے اور پرن کیجئے کہ آپ دوبارہ کبھی گٹو دور نہیں استعمال کریں گے کیونکہ یہ گٹو دور بہت گھاتک ہے جان لیوا ہے جو آج ثابت بھی ہو گیا کس پرکار سے ایک چھوٹا سا بچہ جس نے ابھی دیکھا ہی کیا تھا اس کی ایج ہی کیا تھی جسے ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی تھا جس نے ابھی دنیا پروپر طریقے سے نہیں دیکھی اسے آج یہ دنیا چھوڑ کر جو ہے جانا پڑا اور ذمہوار ہم سب ہیں سیویل سوسائٹی ایڈمنیسٹریشن ساتھی ساتھ وہ دکاندار جنہوں نے گٹو کو بیچا جنہوں نے آرڈرز نکالے اور جنہوں نے گٹو کا استعمال کیا اس سے زیادہ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی اس سے زیادہ بولنے کا کریج نہیں ہو رہا مجھ میں اس لیے چلتے چلتے ایک بار پھر سے ہاتھ جوڑ کر ایک بار پھر سے اپیل کرتا ہوں اس اے جرنلسٹ نہیں اس اے سیویل سوسائٹی کا میمبر ہوتے ہوئے اپیل کرتا ہوں کرپیا کر کے جنہوشٹمی آ رہی ہے گٹو دور کا استعمال مت کیجئے گا ان فیکٹ اس سے پہلے بھی آج سہی پرن کیجئے گٹو دور کا استعمال نہیں کریں گے اور اس جنہوشٹمی پہ ہی کیا آنے والے ہر سال میں چاہے رکشہ بندن ہو چاہے جنہوشٹمی ہو گٹو دور کا ٹوٹلی بائیکارٹ کریں گے کیونکہ آج دروب شرما تھا کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے آپ کے پریوار میں سے کوئی اور ہو سکتا ہے فیلحال میں آپ سے لیتا ہوں اجازت چاہے چاہے